اترہ کھنڈ میں اس سال چار دھام کے لیے شیط کالین یاترہ شروع کی جا رہی ہے یعنی شردھالو چاروں دھاموں کو شیط کالین گدی اسطحل پر جا کر درشن کر سکیں گے دراصل اترہ کھنڈ میں چار دھام یاترہ کا سماپن ہو چکا ہے لیکن اس سال سے راج سرکار شیط کالین یاترہ کے شروعات کر رہی ہے جس کے تحت یاتری چاروں دھاموں میں شیط کالین پرواز پر جا کر درشن کر سکیں گے تاکہ یاترہ گریش مکال کے ساتھ ساتھ پورے سال بھر سنچالت ہو سکے بتا دیں کہ شیط کالین یاترہ کو بڑھاوا دینے کے لیے خود سی ام دھامی نے چاروں دھاموں کے شیط کالین پرواز کی اوجنا بنائی ہے اور آج سی ام دھامی خود بابا کیدار کے گدی اسطحل اوکھی مٹھ میں پرواز کریں گے شیط کالین یاترہ کو لے کر سی ام دھامی کا کہنا ہے کہ شیط کال چار دھام یاترہ کی شروعات اس لیے ہو رہی ہے تاکہ پریٹک اور تیر تھیاتری بارہ مہینے اترہ کھڑنا آئے اس کے ساتھ ہی راجی میں یاترہ سے جڑے لوگوں کو بارہ مہینے کام ملے دہرادون سبیورو چیف اونیش گفتہ کی ریپورٹ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بارہ مہینے ہمارے راجی کے اندر پریٹک آئیں ہمارے تیر تھیاتری آئیں اور ہر پرکار سے ہمارے یہاں کا جو پراکٹک سوندھر یہ ہے اس کا موسم کا یہاں کے پریٹک مکہ ان کو بھی لاب ملے اور راجی کے جو ہمارے یاترہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے آرتی کی چلتی ہے بیو سائے چلتا ہے ہوتل والے ہیں دادے والے ریشٹرو ٹینڈ والے ہوم میسٹے والے ٹیکسی والے ان سبھی کو بھی پورے بارہ مہینے کام ملے اس کے نمیت سبھی بیوستائیں سبھی بیواغ شنشت کر رہے ہیں دستاری کو ہم ایک برد روپ سے اس پر بیٹھک بھی کرنے والے ہیں اور میں بھی آج سویم روزر پریاک جنپت کے اکیمار چھتر سے اس کی ایک طرح سے سروات کرنے جا رہا ہوں کہ میں راتری پرواز وہیں کروں گا اور میرا اندھے لوگوں سے بھی اسی پرکار کا اندرود ہے کہ ہمارے سبھی لوگ نسٹی کروپ سے ہمارے جو استان ہیں جو پرواز کے استان ہیں ان استانوں کو پرواز کریں